قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ انشاد فرما رہا ہے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا مسئلہ ہے آپ کا ذکر چھڑ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قَالَ رَبِّغْفِرْ لِي اے اللہ میری بخشش فرما دے وَحَبْلِي مُلْكَ اور مجھے ایسا ملک اطافرما لَا يَمْبَغِيْ لِي أَحَدٍ مِنْ بَعْدِي جیسا ملک میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو کسی اور کو ایسا ملک نہ ملے جیسا ملک مجھے اطا کیا جائے اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ اے اللہ تو خوب بخشنے والا ہے خوب عطا کرنے والا ہے خوب نوازنے والا ہے اور پھر آگے چل کے اللہ فرما رہا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحِ ہم نے ہوا کو حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر فرما دیا تابعِ فرمان فرما دیا تجریبِ امرِ ہی اللہ فرما رہا ہے ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی تھی اللہ فرما رہا ہے جس کے حکم سے بادل بھی چلتے ہیں جس کے حکم سے پانی بھی دوڑتا ہے جس کے حکم سے رگوں میں خون گردش کرتا ہے جس کے عامر سے کائنات میں نظامِ زندگی چل رہا ہے کیا مرتبہ ہوگا اس نبی کا کہ جس نبی نے اللہ سے جب کچھ مطالبہ کیا اور اللہ نے عطا فرمایا تو پھر رب خود فرما رہا ہے تجریبِ امرِ ہی یہ ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی ہے تجریبِ امرِ ہی رخاء الحلف اصاب اور وہ چلنے کا عالم کیا ہے کہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے حضرتِ سلیمان علیہ السلام وہ ہوا نرمی کے ساتھ حضرتِ سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا کرتا ہے اور وَشَّيَاطِينَ ہوا تو مسخر ہو گئی وَشَّيَاطِينَ اور جنات بھی لفظِ شیطان کا اطلاق جنات پر بھی ہوتا ہے وَشَّيَاطِينَ اور جنات کُلَّ بَدْنَائِن اور ایسے جنات تھے جو ہر طرح کی عمارت بنا لیتے تھے وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان ہو گئے وَغَوْوَاسِنَ اور ہر طرح کی غوطہ خور غوطے لگانے والے جنات پانی کی تہہ میں چلے جانے والے اس کی گیرائی میں چلے جانے والے وہ جنات بھی تابع فرمان سلیمان علیہ السلام ہو گئے یہ اللہ فرما رہا ہے اور آخری آیت جو آپ حضرات کے سامنے دو آیات ہیں مزید وَآخرینَ مُقرَّرِينَ فِي الْأَصْفَارِ اور ہم نے وہ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان فرما دیئے کہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے یعنی ہاتھ بندے ہوئے غلام اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطا فرما دیئے اب اللہ فرما رہا ہے یہ ہماری عطا ہے اب اے سلیمان جسے تُو چاہے اسے عطا فرما یا جس سے چاہے تُو روک لے بغیر حساب اب یہ بغیر حساب کا اطلاق فَمْنُن پہ بھی ہے یعنی اللہ فرما رہا ہے سلیمان ہم نے دینا تھا تجھے دے دیا اب جسے تُو چاہے بے حساب عطا کر دے اور جسے تُو چاہے بے حساب روک لے معلوم یہ ہوا دیتا بھی اللہ ہے روکتا بھی اللہ ہے لیکن جب اللہ کا نبی اللہ سے مانگ کر کچھ لے لے پھر اللہ نبی کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ رب خلے را فرما دیتا ہے اے نبی مانگنا تیرا کام تھا دینا ہمارا کام ہے اب کائنات میں جسے چاہتا ہے جتنا عطا فرما دے جسے چاہتا ہے اسے جتنا چاہے روک لے یہ قرآن ہے اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی اس پر تفسیر پیش نہیں کی میں نے فقط آپ کے سامنے آیات پیش کی ہیں میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں محمد علی کالونی میں بیٹھے والے حضرات آپ حضرات رسول اللہ کی شان سننے آئے ہیں لیکن نبی سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے ذرا سارے مل کے بولیے سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے اگر سلیمان علیہ السلام نبی ہے ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کو عطا اتنا فرماتا ہے کہ پھر رب خود فرماتا ہے اب جسے چاہو جتنا چاہے عطا فرماؤ بات پلے پڑھ رہی کی نہیں پلے پڑھ رہی اگل تو انہوں سمجھ آرہی کی نہیں آرہی اگر سب کو بات سمجھ آرہی ہے تو رب الاندوا سے سبحان اللہ تو کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرت سلیمان نبی ہے سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور نبی کی شان یہ ہے کہ نبی نے دعا مانکہ اللہ سے کچھ لیا ہے اس کی عطا لی ہے اور آیت جو پہلی میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب بغفر لی وحب لی اے اللہ مجھے عطا فرما میری مغفرت بھی فرما مجھے عطا فرما اب یہاں میں ایک مقتعب حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں دو منٹ خطاب ہو گیا آٹھ منٹ رہ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اے رب مجھے عطا فرما آگے چار آیتوں کے بعد اللہ فرما رہا ہے حاضر عطاؤنا یہ جو سلیمان نے مانگا ہے ہم نے ہوا اس کے ماتحد کر دی جنات ماتحد کر دیئے اور بندے ہوئے زجیروں میں جکڑے ہوئے جنات بھی ان کے تابعے فرمان کر دیئے یہ ساری چیزیں اللہ نے اشاد فرمانے کے بعد فرمایا حاضر عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے جب رب نے پہلے فرما دیا تو سلیمان نے مانگا ہے تو جب پہلے مانگت کی باری بات ہو چکی اب عطا کی باری کیوں ہو رہی ہے اب عطا کا ذکر کیوں ہو رہا ہے پہلے دعا کا ذکر ہے پھر عطا کا ذکر ہے تو جب دعا کی بات ہو گئی ہے اب عطا کی باری رب تعالی پھر تقرار کیوں فرما رہا ہے تو اشارے میں رب نے فرمایا ہے بات یہ نہیں ہے کہ سلیمان نے مانگا نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوئی طبقہ ہے جس نے یہ مانا نہیں ہے سلیمان علیہ السلام نے مانگا ہے لیکن دوبارہ اللہ نے فرمایا ہارا عطا اونا جب ہوا کا ذکر کر دیا پھر عطا اونا کیوں آیا جب جنات کا ذکر کر دیا پھر عطا اونا کیوں آیا جب زنجیروں میں جکڑ ہوئے جنات کا ذکر ہو گیا پھر عطا اونا کیوں آیا فرمایا ہماری شان نہیں ہے کہ ایک بات اگر کر دی جائے تو اس کا تقرار کیا جائے لیکن جب تقرار کیا جاتا ہے تو بعد میں دوبارہ ذکر کی جانے والی شہبی وہ بامانہ ہوتی ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے حکمت کیا ہے فرمایا عطا سلیمان کے لیے ہے لیکن وہ جو نبی کے لیے اللہ کی عطا کو نہیں مانتے ہم عطا اونا کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں یہ جو نبی کے پاس سرمایا ہے یہ کوئی تمہارا دیا ہوا نہیں ہے عطا اونا یہ ہماری عطا ہے ہم نے دیا ہے اور جب دیا تو پھر اللہ نے ایک حکم بھی ارشاد فرما دیا فاملن اے سلیمان اب جس پر چاہے جتنا احسان کرے کر دے جس پر جتنا احسان کرنا چاہے آگے لفظ ہے بغائر حساب بغیر حساب کی یعنی حساب نہیں رکھنا اس میں دو معنی بنتے ایک یہ ہے کہ سلیمان جب تُو احسان کرے تو تُو حساب نہ رکھ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سلیمان ہم نے تجھے دینا تھا دے دیا اب جتنا چاہے جس کو دے دے اب ہم تیرا حساب نہیں رکھیں گے بات سمجھ آرہی کی نہیں آرہی ناد خانون نے نیرہ صلاح تو نہیں دیا آپ حضرات کو ذرا تھوڑا جاگی ہے جاگ کر بولیے ذرا اسی خطاب کے لیے آپ حضرات جمع ہو کے بیٹھے ہیں میں نبی کی شان رسول اللہ تک پہنچانا ہے پہلے سلیمان علیہ السلام کو تو سمجھ لو جسے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ آگئے پھر اسے مصطفیٰ کی سمجھ آئے گی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہماری عطا ہے جسے چاہو بے حساب دے دو جسے چاہو اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے ہادا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے فمنن او امسک بغیر حساب اب اس بغیر حساب کا اگر اس کا معنی رب تعالیٰ کے حساب کی طرف جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم جس کو جتنا بھی دو گے سلیمان ہم تجھ سے پوچھنے والے نہیں ہیں جتنا چاہو دے دو اب یہ تو ہے نبی سلیمان علیہ السلام یاد رکھئے جو نبی مرتبے میں جس شان پر ہے اس کو اللہ نے وہ کمال ویسا ہی عطا فرمایا ہے تو اگر سلیمان علیہ السلام جو درجے میں مفضول نبی ہے اگر مفضول نبی کا یہ عالم ہے کہ وہ بے حساب دے سکتا ہے تو ان سلیمان علیہ السلام کے امام مصطفیٰ کی عطا کا عالم کیا ہوگا سلیمان علیہ السلام پر پابندی نہیں ہے کہ کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا فرمایا بے حساب دے دو تو مصطفیٰ پر کیسی پابندی میں یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن بتاتا ہے اگر وہ دیتے نہ تو اللہ کبھی یہ نہ فرماتا کہ جس پر چاہو جتنا عحسان کر دو رب کا یہ فرمانہ بتاتا ہے کہ نبی دیتے بھی ہیں نبی لیکن سلیمان علیہ السلام کس کو دیتے ہیں ہر نبی کا ایک دائرہ کار ہے اس دائرہ کار میں نبی کی عطا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ مفضول نبی ہے ان کا دائرہ کار محدود ہے اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِي کوئی قریا ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اپنا نبی نے بھیجا ہو یا کسی بھی قریے میں ہم نے اپنا نبی بھیجا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے بستیوں میں نبی بھیجے ہیں بستیوں میں تو ہر بستی کے لیے اللہ نے مخصوص نبی کو بھیجا ہے لفظ قریہ بولا ہے تو ہر نبی کے لیے مخصوص قریہ ہے مخصوص ذمہ داری ہے مخصوص اختیار ہے تو باقی سارے نبیوں کے لیے مخصوص اختیار ہے لیکن محمد مصطفیٰ یہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچہ خوبا ہمدارن تو تنہا داری سارے نبیوں کے قبالات ایک طرف ہے محمد مصطفیٰ کا اکیلا قبال ایک طرف ہے جو شان مصطفیٰ کو ملی ہے اس کا عشر اشیر بھی سارے نبیوں کو نہیں ملا ہے سبحان اللہ میں آپ حضرات کے سامنے اب یہ قرآن کریم کی آیت اور اس پر حدیث شریف سے میں چند چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے قبل میں آپ کو محدث کرالوی ان کی کتاب ہے ازالت الشبہ اس کا ایک حوالہ ہے انجیل برنباس سے وہ ایک حوالہ لے کے آئے اور ایک واقعہ لے کے آئے اس سے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باقی نبیوں کی عطا کیسی ہے اور میرے اور آپ کے نبی مصطفیٰ کی عطا کیسی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام توجہ ہے آپ سارے حضرات کی سارے چہرے میری طرف دیکھیں تاکہ مجھے معلوم ہو سارے سن رہے ہیں سب کی ساکی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب پہ ساکی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں معفل میں سارے آتے ہیں کوئی صرف ایک پلیٹ چاول کھا کے چلا جاتا ہے اور کچھ نہیں لے کے جاتا اور کوئی بھوکا بھی چلا جائے تو عشق مصطفیٰ کی وہ خیرات لے کے چلا جاتا ہے شاید سالوں میں بھی بندے کو نصیب نہ ہو سکے اپنے دل کے کانوں کو کھول کے ہمیں تنگوش ہو کے آپ بیٹھیں آپ تمام حضرات وہ بڑا کمزرف آدمی ہے جس کی نظر دیکھ پر ہوتی ہے کہ کب دیکھ کھولے گی اور اس کا کام ہوگا اس دیکھ پہ نظر نہ رکھو گمبدِ خضرہ کی دیکھ پہ نظر رکھو یہ جانے کس نے بنائی ہے اور کس کو ملے لیکن اس دیکھ کا کیا کہنا جس کا ہر چاول عشقِ مصطفیٰ سے دستِ مصطفیٰ سے تیار ہوا ہے حضور خود کھلا یہ پلیٹوں میں کھلائی جاتی ہے وہ نگاہ مصطفیٰ سے کھلائی جاتی ہے یہ دیکھوں میں پکتی ہے وہ نظر مصطفیٰ سے تیار ہو کے آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بیماروں کو شفایاب فرما رہے ہیں انجیل برنباس کا واقعہ ہے آج بھی آپ اس کو پڑھ لیجئے آپ بیماروں کو شفایاب کر رہے ہیں اتنے میں کنعان کے علاقے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ فلسطین کا علاقہ نہیں ہے یہ دوسرا علاقہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی سائیڈ جو ہے ادھر سے ایک مفلوج لڑکی وہ لائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور کہا گیا کہ حضور آپ میرا بھی علاج کریں آپ نے پوچھا کدر سے آئی ہو عرض کیا حضور کنعان کے علاقے سے آئی ہو آپ نے فرمایا کنعان تو میری ذمہ داری کا علاقہ نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو شفاہ دینا میری ذمہ داری نہیں ہے وہاں کے لئے اللہ نے الگ نبی بھیجے وہ علاقہ کسی اور نبی کی ذمہ داری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نبی تھے یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حضور سے قبل تقریبا پانچ سو سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ نے فرمایا وہ تو میری ذمہ داری میں نہیں ہے میں تو تمہارا علاج نہیں کروں گا اس لڑکی نے یہ کہا آپ بنی اسرائیل کے بچوں کا آپ علاج کرتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی لقمہ کھا بھی رہا ہو بچے کے مو سے کوئی لقمہ گر جائے اور وہ مٹیالہ ہو جائے اس کو مٹی لگ جائے تو واپس وہی لقمہ اٹھا کے اپنے بچے کے مو میں نہیں ڈالا جاتا جانوروں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے تو حضور اگر آپ مجھے بنی اسرائیل کا نہ سمجھ کہی سئی آپ مجھے وہ جانور سمجھ کہی بچوں کے مو سے جو لقمہ گر جاتا ہے وہ لقمہ ہی سمجھ کہ آپ مجھے شفا دی دیجئے مجھے خیرات دے دیجئے مجھے صدقہ دے دیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی لجاجت کو سنا تو آپ کو ترس آ گیا جب آپ کو ترس آیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ مولا وہ شفا کی طلبگار ہے رب نے فرمایا عیسیٰ تیرا دل کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ترس آ گیا میں چاہتا ہوں اس کا علاج ہو رب نے فرمایا عیسیٰ سن وہ تیرے علاقے سے بار ہے تیری جورسٹکشن سے بار ہے وہ دوسرے علاقے سے ہے تیرا کام نہیں ہے کہ اپنے علاقے کے بار کے لوگوں کو شفا دیتا رہے یہ کام آخری نبی میرے محمد مصطفیٰ کا کام ہے وہ اپنے علاقے کا پابند نہیں ہے ہم نے رحمتِ عالم اس کو بنایا ہے عالمین کی رحمت اس کو بنایا ہے شفا ضرور دیجئے لیکن اپنے حلقے میں دیجئے اپنے علاقے سے عوار جانا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ کا کام ہے یہ شانِ مصطفیٰ ہے تو حضرتِ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا دی لیکن فرمایا جس کو چاہو دو بے حساب دے دو لیکن اس کا بھی دائرہِ کار ہے اپنے دائرے میں دینا ہے لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کی فرمایا تیرا دائرہ عالمین پر حاوی ہے فرمایا جہاں جہاں میری ربوبی یہ خلق کو سہریاب کر رہی ہے مصطفیت کے لیے ہے حد مرے مصطفیٰ کی رحمت کے لیے اور میں آپ کو نزہت المجالس کی ایک روایت اور اس کے ساتھ ایک حوالہ اور پیش کر کے پھر دعا کے لیے پھر آپ تک آپ کو لے جاتے ہیں نزہت المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ اب وہ حضور کی عطا کے لیے ایک بہت بڑی دلیل لے کے آئے وہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس نے حضور کو دیکھا حضور کے چہرے پر نظر پڑی کافرہ تھی کافر حضور کو دیکھا تو نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرح پھیر لیا اور وہ جو بچہ اس کی گود میں تھا وہ اس وقت اس کا دودھ پی رہا تھا جیسے ہی حضور کو دیکھ کے اس نے اپنا چہرہ پھیرا بے رخی کی وہ جو دو مہینے کا بچہ اس کی گود میں دودھ پی رہا تھا اس نے جھٹکے جھٹکے اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دیا دودھ چھوڑ دیا اب آپ حضرات کے دماغ میں خیال آسکتا ہے کہ اس نے چہرہ نفرت سے حضور سے پھیرا ہے بچے کو دودھ چھوڑنے کی کیا پڑی اس کی تو ماں ہے دودھ پیتا رہتا لیکن زبان حال سے بچے نے کہا ہے میں بچہ ضرور ہوں پر اتنا بھی بچہ نہیں کہ حضور کو نہ جانا اور دودھ چھوڑ دیا اپنی ماں کا دودھ اور دودھ اس کی قضاء ہے اس کا لنگر ہے اس نے دسترخان سے ہی اپنا ہاتھ کھیج لیا گویا بچے نے بتا دیا میں بچہ ضرور ہوں پر عاشق رسول بچہ ہوں اور عاشق وہ ہوتا ہے جو گستاخوں کے دسترخان سے لنگر کھانا پسند ہی نہیں کیا کرتا اپنی ماں کا لنگر شوڑ دیا اور جھٹک کے مو پیچھے کر لیا اللہ نے اسے زبان تو تھی اللہ نے اسے گویائی بخشی بچے نے بول کر کہا او بدبخت تجھے معلوم نہیں ہے کہ تُو نے نفرت سے اپنا چہرہ کس سے پھیرا ہے یہ ساری کائنات میں اللہ کو پیارے محمد الرسول اللہ ہے حضور نے جب یہ سنا حضور نے فرمایا بچے تجھے کس نے بتایا ہے کہ میں ساری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوں بچے نے ایسے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اشارے سے کہا مجھے آپ کے رب نے بتایا ہے اتنے میں جبریلی امین آئے اور آکے ارس کیا یا رسول اللہ یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے اس بچے کو اللہ تعالی نے پھر اختیار دیا بولا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرمائے دو مہینے کا بچہ کتنے عرصے کا ذرا زوق سے بولیے کتنے عرصے کا دو مہینے کا بچہ بول رہا ہے یار لوگ کہیں گے یہ کیسا افسانہ ہے کوئی دو مہینے کا بچے بھی بولتے ہیں میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بارگاہ ہے مصطفیٰ ہے یہ تو پھر بچہ ہے اس بارگاہ میں تو جبریل اگر ابو جہل بھی اپنی مٹھی کے اندر کنکر اٹھا کے لے آئے وہ کنکری جس میں نہ روح ہوتی ہے نہ زبان ہوتی ہے نہ وہ بول سکتی ہے نہ وہ سمجھ سکتی ہے ایک نظر مصطفیٰ کی ہو جائے تو کنکر بول پڑتے ہیں یہ تو پھر زبان مالا بچہ ہے بچہ بولا اور عرص کیا حضور مرے لئے دعا فرمائے دعا کیا کہ اللہ قیامت کے بعد جنت میں مجھے آپ کا خادم بنا دے حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے جیسے ہی حضور نے ہاتھ اٹھائے اس کی روح نکل گئی اس کی روح نکل گئی یقیناً جب حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے عام مومن کی دعا رد نہیں ہوتی تو نبی کی دعا رد کیسے ہوگی وہ جنت میں گیا معلوم یہ ہوا کہ جب حضور کی بارگاہ میں دل میں عقیدہ ٹھیک ہو بچہ شیرخار بھی آ جائے تو حضور کچھ نہ کچھ دے کے ہی بیجا کرتے ہیں حضور عطا فرماتے ہیں چاہے شیرخار بچہ کیوں نہ ہو آپ تو بالک بیٹھے ہیں تو حضور نے اس کے لئے دعا فرمائی معلوم یہ ہوا کہ اس نے ایک جملہ بولا تھا اپنی ماں کو بدبخت تجھے پتا نہیں ہے یہ اللہ کو سب سے پیارے ہیں اسے حضور کی نات کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے حضور سب سے پیارے ہیں اللہ کو یہ نصر میں بچے نے حضور کی نات پڑی تھی اس نے حضور کی نات پڑی اور حضور اپنے نات خان کو کچھ اتانا فرمائے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کی بارگاہ میں تو حضرت حسان ابن صحابت آئے تو حضور ممبر بچھا دیتے ہیں اس کے لئے ممبر بچھاؤ اور خود حضور نیچے بیٹھ کے حضرت حسان ابن صحابت کی زبان سے اپنی نات سنتے ہیں خود اور جب نات پڑ لے تو پھر حضور ان کے لئے دعا فرماتے ہیں اللہم ایدہو بی روح القدس اے اللہ جس نے میری نات پڑی ہے جبریل کو معمور فرما دے وہ اس کی مدد کرنے پر آبادہ ہو جائے اور حضور کے ایک صحابی ہیں انہوں نے حضور کی شان میں قصیدہ پیش کیا حضور کی بارگاہ میں ابھی حضور کی بارگاہ میں کوئی آیا تھا اس نے بارہ ہزار دینار کی ایک چادر بارہ ہزار دینار کی قیمتی چادر وہ اللہ کے حضور کو تفاقی تھی وہ حضور کے پاس تھی جیسے اس نات خان نے حضور کی نات پڑی حضور نے اپنے گلے سے اتار کے حضور نے ایسے ہی اتار کے حضور نے ایسے پھینکی سیدھی حضور کے نات خان کے گلے میں چلی گئی اور ایسے جیسے انہوں نے پھینی ہوئی ہے معلوم یہ ہوا یہ جو نات خانوں کے اوپر پیسے ایسے وارے جاتے ہیں نا جس شخص کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ یہ بدد ہے یہ فلان ہے یہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے حضور نے بارہ ہزار تم تو دس بیس رفے پھینکتے ہو نات خانوں پہ یہ تو شہی کوئی نہیں ہے حضور نے تو بارہ ہزار کی چادر ایک وار ہی نات خان پہ وار دی ہے یک با یک بارہ ہزار کی حضور نے دے دی چادر گلے میں نات خان کو دی ہے حضور نے معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے وار نہ کسی کے اوپر کوئی چیز پھینک نہ محبت کے ساتھ وار افتقی کے ساتھ پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ یہ رسول اللہ کی سنت ہوا کرتی ہے تو حضور کی بارگاہ میں تو شیر خار بچہ آئے تو وہ بھی خالی نہیں جاتا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ملاد کی محفل سے خالی چلے جائیں گے اور الحمدللہ ہم تو لاہور کے رہنے والے ہم تو جس داتا کو جانتے ہیں وہ داتا تو بلا تفریق چاہے کوئی وہابی آ جائے چاہے کوئی شیعہ آ جائے چاہے کوئی دیوبندی آ جائے یا آل حدیث آ جائے داتا صاحب مسلک تو نہیں پوچھتے روٹی سب کو دیتے ہیں اور بولو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں رسول اللہ تک بعد میں جاؤں پہلے رسول اللہ کی عدنہ حسنی بچے حضرت داتا صاحب کو سمجھ لو کہ ان کی شان کیا ہے حسنی سید ہے داتا علی حجوری علی بن عثمان حجوری رحمت اللہ تعالی آپ کے گھر میں روٹی کتنے ٹائم پکتی ہے اور بولیے جن کے گھر تین ٹائم پکتی ہے اور پورے وسوق سے تو بولے نا تین ٹائم پکتی ہے ایسے کوئی ملے جلے رجحان سے بولیں کہ تو پھر شک پیدا ہو جاتا ہے واقعی کوئی ایسی بات ہے تین ٹائم پکتی ہے زیادہ تو نہیں پکتی آئیے داتا صاحب کی بارگاہ میں جائیں آپ کے گھر میں خود کماتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں خود کھانی ہے اپنے لیے فقط تین ٹائم روٹی پکاتے ہیں واہ داتا تری شان کے کیا کہنے لوگوں کے گھر میں تین ٹائم پکتی ہے علی حجوری کے ہاں چوبیس ٹائم پکتی ہے چوبیس گھڑیاں ہیں دن کے اندر چوبیس ساتھ ہیں کسی گھڑی میں آپ چلے جائیں آپ خالی واپس نہیں آئیں گے علی جن کا ایک بچہ حسنی بچہ اگر چوبیس گھنٹے اپنے در پہ آنے والوں کو اتنا دیتا ہے تو خود مصطفیٰ کے اتنا دیتے ہوگے حضور کے ایک صحابی ہیں آخری روایت پیش کر رہا ہوں حضور کے صحابی ہیں حضرت حارش بن نومان حضور کی بارگاہ میں آئے حضور نے فہمایا اے حارش صاحب یہ تو بتا تیری صبح کیسے ہوئی آج صبح کس حال میں کی ہے قال اصبحت مؤمنا او موقنا میں نے آج صبح ایمان اور ایقان کی عالم میں کی ہے یقین کی عالم میں مومن تھا میں فعاجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قولہ حضور متعجب ہوئے ان کے قول سے وقال اِنَّ لِكُلِّ يَقِينٍ حَقِيْكَتٌ فَمَا حَقِيْكَتُ يَقِينِكَ اے حارش ہر یقین کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے ذرا یہ تو بتا تیرے یقین کی حقیقت کیا ہے جس کے منعات پہ تُو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان کی عالم میں کی ہے فقال حضرت حارس کہنے لگے اِنَّ يَقِينِ كَأَنزُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّ بَارِزَا آقا یقین خودی دیتے ہو اور خودی پوچھتے ہو کہ یقین کی کیفیت کیا ہے میرے یقین کا عالم یہ ہے کہ سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے عرشِ الٰہی میرے سامنے ہے عرشِ خدا میرے سامنے ہے وَقَأَنِّي أَنزُرُ إِلَى عَلِ الْجَنَّتِ يَتَضَعُونَ فِيهَا حضور میرے یقین کا عالم یہ ہے کہ مجھے جنت اپنے سامنے دکھائی دے رہی ہے جنتی ایک دوسرے سے ملجل رہے ہیں مہا جنت کے اندر وَقَأَنِّي أَنزُرُ إِلَى عَلِ الْنَارِ يَتَضَعُونَ فِيهَا اور آقا میں جہنم کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں ایسا یقین آپ نے مجھے بخشا ہے کہ مجھے جہنمی جہنم کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں تک نوبت آئی تو حضور نے فرمایا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيَا سَلَّمَ عَلِيَا سَعَابِهِ حضور نے اپنے صحابہ کے لئے فرمایا سُنو اے میرے صحابہ یہ جو آدمی جنت اور جہنم کی باتیں بتا رہا ہے یہ کوئی افسان بھی باتیں نہیں کر رہا ہے یہ وہ آدمی ہے جس کے دل کو اللہ نے نورِ ایمان سے بھرپور فرما دیا ہے یہ نور کس نے دیا اللہ نے حضور کے توسط سے دیا ہے یہ عطا بھی مصطفیٰ کی عطا ہے ارے جو حضور کی بارگاہ میں آ جائے آپ کی غلامی کا دب بھرنے لگے جو ان کا غلام ہو جائے اس کی نظر یہ کام کرتی ہے تو خود امام کی نظر کا عالم کیا ہوگا یہ عطا مصطفیٰ ہے اور اس پر حضرت علامہ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا اچھا فرماتے ہیں کہتے ہیں ہشت جنت ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من حضور کے صحابی نے اس وقت بول کے کہا ہوگا ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من یا رسول اللہ مجھ سے میرے ایمان کا پوچھتے ہیں آٹھوں کی آٹھوں جنتیں اور ساک کی ساک دوزخیں میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں اور ہست پیدا ہمچوبتئیں پیش ہن اور انہیں بول کے کہا آقا یہ ساری چیزیں میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کسی ہندو کے سامنے اگر بت پڑا ہوا ہو بت پرست کے سامنے پڑا ہوا ہو اور جس تیقن سے وہ اپنے قریب پڑے ہوئے بت کو دیکھتا ہے اتنے قریب سے اسے شک نہیں رہتا کہ یہ گھڑی ہوئی شہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے آقا مجھے بھی اتنے ہی وسوق سے جنت بھی نظر آ رہی ہے جہنم بھی میرے سامنے نظر آ رہی ہے یک بیک دامی شناسم خلقرا آقا تیری عطا کی ہوئی نگاہ کے کیا کہنے مجھے ساری کی ساری مخلوق سامنے نظر آ رہی ہے ساری مخلوق کو شناسم میں پہچان گیا ہوں ہمچو گندم منز جو در آسیا اور مجھے ایسے ساری مخلوق سمجھ آ گئی ہے جیسے گندم اور جو اگر مکس بھی ہو جائیں پھر بھی جو کے دانے الگ سمجھ آ جاتے ہیں گندم کے الگ نظر آ جاتے ہیں مجھے بھی مخلوق میں ہر شئے الگ الگ نظر آ رہی ہے صاف دکھائی دے رہی ہے من بگوئم یا فرد بندم نفس لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کے بس کہنے لگے آقا آگے اگر آپ فرمائے تو میں کچھ اور بھی بیان کروں جیسے ہی انہوں نے یہ کہا حضور نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا بس کر دے جو تُو نے کہہ دیا میں نے مان لیا تُو ایمان والا ہے یہ مرتبہ ہے محمد مصطفیٰ کا اس لیے عزیزانِ گرامی قدر آپ جو محفل سے جا کے بیٹھے ہیں آپ اس محفل سے خالی جانے والے نہیں ہیں یہ وہ محفل ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر حضور کو پسند آ جائے تو کسی کو خالی نہیں جانے دیتے وہ مصطفیٰ کہ اگر حضرت سلمان علیہ وسلم وہاں اپنی بارگاہ میں آنے والے کو اللہ کی عطا سے بے حساب دے سکتے ہیں تو جہاں ذکرِ مصطفیٰ جہاں مذکور ہو کوئی وہاں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے منگتے کو کیسے خالی بھیجیں گے جبکہ سلمان علیہ وسلم خالی نہیں بھیج رہے اس لیے عزیزانِ گرامی قدر آج کی معفل میں آپ اگر آئے ہیں آپ خالی جانے والے نہیں ہیں عطا اے مصطفیٰ آپ کی جھولیوں میں بھرپور عطا کی جا رہی ہے اور یہ کیا کم ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ کے نام عامل میں اور کچھ ہو یا نہ ہو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے اور سننے والے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے ذکر پر قائم رکھے اور اسی ذکر پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ